شیئر کریں ابو حریرہ رستالان حضر وائد ہے نبی کرن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار رمایا لوزہ ڈھال ہے اس لیے نہ تو بری بات کریں نہ جہالت کی بات کریں اگر کوئی شخص اس سے جگڑا کرے یا گالی گلوچ کرے تو کہہ دیں میں روزیدار ہوں دوبارہ کہہ دیں قسم ہے ذات اس کے قبضے میں میری چان ہے اور روزیدار کے مو کی بو اللہ کی نصیح موشک کے خوشبون سے بہتر ہیں وہ کھانا پینا اور مرغب غزہ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے ایک روزے کے خاطر تو اللہ پاک اس کا بدلہ جنت اور نیکی اور دس گناہ زیادہ تا فرماتے ہیں سبحان اللہ اگر کوئی آپ سے لڑائی چکڑا کرتا ہے تو آپ اس کی بات کا جواب نہ دیں اگر کوئی آپ کو گالی یا گصہ کرتا ہے تو آپ کی میں روزیدار ہوں اللہ پاک اس کا جو بھی آپ مجھ سے جو غلط کر رہے ہیں یا آپ میرے ساتھ جو نائنصافی کر رہے ہیں تو اس کو اللہ پاک دیکھ رہا ہے خوب بہتر فیصلہ کرنے ملیں اب ایک بات یاد رکھیں کہ روزہ جب آپ رکھیں چھوڑ چھوڑی وخیلی یا اس طرح کی چیزوں سے اجتناب کریں دور رہیں سب سے پہلے ایک بات میں آپ سے یہ کہوں گی کہ روزہ رکھ کے کوشش کریں کہ آپ کے جتنی بھی آسفہ زغریب لوگ ہیں ان کو کھانا تقسیم کریں کھانا کھلائے کریں اور جتنی بھی ظاہر آپ کی پریشانی دب تکلیفیں ہیں تو اگر آپ کے پاس اللہ کا اتنا دیا ہے تو آپ لوگوں میں تقسیم کریں صدق و خیرات کریں یہی تو ایک مہینہ ہے جب آپ کی پوری زندگی اس میں شمار ہو جاتی ہے میں کہتی ہوں کہ انسان کا ایک سال کا جو اثر نچوڑ ہے وہ رمضان ہے تو رمضان میں یہ عمل ضرور کریں اور اپنے آپیاروں کو یاد رکھیں صدق و خیرات زکاہت دیں تو انشاءاللہ آپ کی مشکل بھی آسان ہوگی جو آج میں دعاں طریقہ عمل وظیفہ بتاؤں گی ایک دفعہ یہ ضرور کیجئے گا کتنی بھی تمدستی غربت غریب بھی پریشانی ہے دولت کی کمی ہے کاروباری مسئلہ ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس گھر ہو گاڑی ہو رزق ہو تو یہ ضرور کریں اگر کسی قسم کی خالجت پریشانی ہے دکھ ہے تکلیف ہے سخت سے سخت پریشانی کہ حصول کے عمل ضرور کریں کسی بھی روز رمضان میں تیس دن ہے تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں کتنی بھی پریشانی حاجت روائی ہے کتنا بھی مسئلہ کی بیماری دکھ تکلیف یا کچھ بڑا مسئلہ ہے یہ دو رکت جو ہے آپ نے توبہ دو رکت آپ نے جو ہے حاجت کے ادا کر کے اسلام پھیئے گئے آپ نے تیسرا کلمہ آپ کو یاد ہونا چاہیے تو تیسرا کلمہ آپ نے پڑھنا ہے سب سے پہلے آپ نے دو رکت جو توبہ کے ہیں وہ بلکل مطلب کہ آپ جس طریقے سے آپ نفل کی عبادت کرتے ہیں توبہ کے دو نفل پڑھیں اس کے بعد دو نفل آپ نے پڑھنے ہیں حاجت کے اب حاجت کی رکتے ہیں اس میں طریقہ جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں قرحو اللہ احد پڑھیں گیارہ مرتبہ پوری سورت پڑھیں دوسری سورت میں سورہ فاتحہ کے بعد اکیس مرتبہ پڑھیں سورہ اخلاص یعنی کل شریف پڑھیں جب آپ دو رکتے ادھا کر لیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد سلام پھیر کے اکتالیس مرتبہ دروشی پڑھیں پھر سجدے کی حالت میں جا کے اللہ کو یاد کریں یا اللہ یا اللہ کا سو مرتبہ ذکر کریں پھر تصور میں تین سیکنڈ یا دس سیکنڈ ایک منٹ کے لئے تصور باندیں اپنے پیاروں سے ملنا ہے میرے چاہت کو بھورا کروانا ہے اپنی پسند کی شادی کروانی ہے رزق کی تنگی ہے اپنے بوس کو منانا ہے باہر جانا ہے کاربانی مسئلہ ہے یہاں تک کی لاٹری جو بہت سے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کوئی ایسا بتا دیں گے وہ پرائز بون کے لئے بھی بہت زیادہ لوگ آتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں جن کو لاٹری کب بہت شوگ ہے یہ عمل کریں جن کو پرائز بونگا بہت شوگ ہیں اللہ سے مانگیں اللہ نے نصیر میں لکھے تو ضرور اطاف فرمائیں گے یقین مانیں اگل دن یہ اگر عمل کامیاب نہ ہو تو پھر کہیے گا جو بھی مسئلہ ہے جو بھی پریشانی ہے اللہ سے دعا کریں سجدہ میں جا کے دعا کریں سجدہ پورا ہوگا نہیں دعا قبول ہو جائے گا اور عمل کی مدد صرف ایک دن کی ہے اور باوضو خوشبو لگا کے اور اگر آپ عمل کی طرح کرنا چاہتے ہیں کچھا درک لسن پیاس گوشت ہر قسم کا مچھلی انڈا دو دن پہلے چھوڑ دیں تیسرے دن یہ عمل کریں اگر کوئی چاہتا ہے کہ لاٹری نکلے کوئی چاہتا ہے کہ کوئی ہمارا پرائز بونڈ نکل جائے یا کوئی ہماری بہت بڑا خزانہ مل جائے تو پھر یہ عمل کریں رمضان مل کریں ستائیسویں رات کو بھی کر سکتے ہیں اکیسویں رات کو بھی کر سکتے ہیں رمضان کے تیسرے روزے سے شروع کریں میں کہتی ہوں اتنا لاجواب عملہ کو کسی نے بتایا ہوگا یہ عمل اگر آپ کر لیتے ہیں سوچنا کچھ نہیں ہے مقصد وہ رکھیں جو آپ کے دماغ میں ہیں اور انشاءاللہ یہاں تک کہ آپ دنیا کے کسی بھی شخص کو کسی کو بھی مزخر کر سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ اسی کی ساتھ اپنے کے لکے دوامیات کے لکے